سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال الله تعالی في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى اللہ من عباده العلماء صدق الله العظیم قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی یہ سورہ فاطر کی آیہ نمبر 28 ہے اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے عالم ہی ڈرتے ہیں یعنی ان کے پاس جو علم ہوتا ہے جو باعمل عالم ہوتے ہیں اصل میں وہی عالم ہوتے ہیں بات ہو رہی ہے آج علم الحدیف کی اور علم الحدیث میں بات ہو رہی ہے کہ علماء حدیث جو ہوتے ہیں ان کے بہت سارے ٹائٹل ہوتے ہیں علماء حدیث جو ہے وہ ایک عام ٹائٹل ہے اس سے مراد وہ شخص جو علم حدیث میں کسی قسم کی مہارت رکھتا ہو اسے حدیث کا عالم کہتے ہیں اور عالم کی جمع ہے علماء تو علماء حدیث یعنی وہ لوگ جو حدیث کی فیلڈ میں کسی بھی قسم کی مہارت رکھتے ہیں اب اس میں پھر مختلف درجات آتے ہیں ایک درجہ تو آپ کو ملے گا المسند اب میں آپ کو ایک فرق بتا دوں زبر زیر سے عربی زبان میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے اردو میں بھی پڑتا ہے مثال کے طور پر اردو میں گاف اور لام ملا کے لکھیں اور گاف کو اگر آپ پیش سے پڑھیں گل تو اس کا معنی ہوگا پھول وہ بھی گلاب کا اور اگر آپ گاف کے نیچے زیر لگا کے گل پڑھیں تو گل کا معنی ہوگا کیچڑ تو دیکھیں نا پیش اور زیر کی تبدیل ہونے سے لفظ بدل گیا تو المسند یہ وہ شخص ہے جو سند کو حدیث کے ساتھ روایت کرے خواہ وہ اس حدیث کا علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو یعنی حدیث کی جو سند ہوتی ہے نا کہ فلانے فلان سے سنا فلانے فلان سے سنا فلانے فلان سے سنا تو وہ تمام تفصیلات سند روایت کرے اور پھر ساتھ حدیث بھی بیان کرے اور بے شک وہ حدیث کا عالم نہ ہو میننگ کہ وہ حدیث کو ایکسپلین نہ کر سکتا ہو تو یہ المسند کہلائے گا کہ حدیث کو بس سند بیان کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے المسند یعنی جیسے ہوتا ہے نا مسند امام احمد مسند امام محمد وہ المسند نون پہ زبر کے ساتھ وہ کتاب ہے حدیث کی اس کی اسطلاح ہے اس کی ٹرمنالوجی ہے اب اس میں تین قول ہیں کہ اسطلاح میں تین اقوال مشہور ہیں کہ مسند نون پہ زبر کے ساتھ ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی الگ الگ مرویات جمع کی گئی ہوں یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی تمام مرویات ایک جگہ ہوں پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام مرویات ایک جگہ ہوں حضرت عثمان کی ایک جگہ ہوں حضرت علی کی ایک جگہ ہوں تو صحابی کا نام ہو اور اس صحابی کے نام کے بعد اس صحابی سے تمام مرویات جو ہے وہ جمع تو ایک روایہ ایک تو مسند کی یہ دیفنیشن ہے پھر ایک مسند یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ مرفوع حدیث جو سند کے اعتبار سے متصل ہو جڑی ہوئی ہو اور مرفوع بھی ہو تو بہرحال وہ مسند ہے اور یہ مسند ہے تو مسند جو ہے وہ ٹائٹل ہے ایک ایسے شخص کا جو علم حدیث میں یہ مہارت رکھتا ہو کہ اس کو حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوں بے شک وہ ان حدیثوں کو ایکسپلین نہ کر سکتا اور مثال کے طور پر آج کے جو حفاظ ہیں حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں حافظ قرآن یعنی انہوں نے قرآن کو محفوظ کر لیا ہے اپنے سینوں میں بے شک وہ قرآن کے معنی نہ جانتے ہوں انہیں حمد الحمد شریف کا بھی ترجمہ نہ آتا ہوں لیکن قرآن ذرا یاد ہے تو اب وہ حافظ قرآن ہے عالم قرآن نہیں ہے اچھا یہ جو حافظ ہے نا بڑی نئی ہے پہلے زمانے میں حافظ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ نہیں بلکہ حدیث کے ساتھ جڑا جاتا تھا حافظ حدیث ہوتے تھے حافظ قرآن نہیں ہوتے تھے بلکہ لوگ وہ جو قرآن میں مہارت رکھتے تھے وہ نہ صرف قرآن پڑنا جانتے تھے بلکہ وہ قرآن کی قرآن کے ماہر تھے اور قرآن کے پھر معنی سے اور مفہوم سے بھی وہ آشنا ہوتے تھے انہیں قاری کہتے تھے وہ قرآن ہوتے تھے تو قرآن جو ہوتے تھے نا قرآن کے اول دور میں وہ وہ لوگ ہوتے تھے جو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑنا بھی جانتے تھے اس کی ان میں فہم بھی تھی تو وہ لوگ قاری قرآن کہلاتے تھے تو لفظ حافظ قرآن اور وہ لوگ قرآن یاد بھی ہوتا تھا تو حافظ قرآن جو ہے یہ بہت بات کی ٹرمنالوجی ہے حافظ کی ٹرمنالوجی حدیث میں آتی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے جیسا آپ نے سنا ہوگا حافظ ابن کثیر اب وہ حافظ ابن کثیر کو حافظ ابن کثیر اس لئے نہیں کہتے کہ انہیں قرآن سارا یاد تھا بلکہ وہ بہت بڑے محدث ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں محدث کی کیونکہ بات سے بات نکلی تو پہلے محدث سمجھنے کیا ہوتا ہے مسنت تو بتا دیا میں نے محدث اس سے مراد وہ شخص ہے جس کا شغف روایت اور درایت دونوں کے اعتبار سے علم حدیث اور اس کی اکثر روایات اور ان کے روایات کے احوال کا علم ہو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث میں دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتی روایت اور ایک ہوتی درایت روایت ہو گئی جس میں آپ کی سند بھی آگئی اور ظاہری معنی آگئے اور درایت ہو گیا فہم الحدیث کہ حدیث کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے تو اس میں سے پھر وہ مسلوں کا استمباد وہ فقہ فقہ کا کام ہے درایت سے مسلوں کا استمباد کرنا مسلوں کا حل نکالنا وہ پھر فقہ کا کام ہے وہ پھر فقیح کا کام ہے بہر آیا تو اس جقس کو محدث کو روایت کا بھی علم درایت کا بھی علم اور ساتھ ساتھ راویوں کے احوال کا بھی علم تو اسے محدث کہیں گے اچھا اسی طرح ایک ہوتا ہے حافظ اب حافظ کے مطالق مختلف اقوال ہیں کہ بیشتر محدثین کے نزدیک یہ لفظ محدث کے معنی میں لیا جاتا ہے لیکن ایک قول یہ ہے کہ حافظ کا درجہ محدث سے بہت بلند ہوتا ہے کیونکہ اسے محدثین کے ہر طبقے میں سے اکثر کا علم ہوتا ہے اور بعض علماء نے اس میں اور تفصیلات بیان کی ہیں کہ بھئی حافظ ہوتا کون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لقب اس محدث کے لئے استعمال ہوتا ہے جو روایت درایت کے علم کا صرف عالم ہی نہ ہو بلکہ اس میں مہارت رکھتا ہو یعنی جو مانی و مفہوم حدیث کو بخوبی جانتا ہو اس کی سند حدیث پر گہری نظر ہو اور حدیث کے رواد کی جروہ تعدیل کا ماہر ہو جروہ تعدیل کہ بھئی کون سا راوی جو ہے اس پر کیا بحث ہے اس کا کیا درجہ ہے اس کے حالات زندگی کیا ہے اور اس کو ضعیف اور حدیث صحیح حدیث کی فرق وہ بھی جانتا ہو اور جس نے شیوخ سے براہ راست علم حاصل کیا ہو اس کا علم محض کتابی نہ ہو اسے اسانید جو ہیں جو حدیث کی سند ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں چین آف نیریشنز جو نیریٹرز ہوتے ہیں حدیث کے وہ بھی یاد ہوں اور حدیث کا مطن بھی اس کو زبانی یاد ہو اور اس میں رواد کا اختلاف جو ہے وہ بھی اس کو پتا ہو یعنی اس کا علم بڑا گیرہ ہونا چاہیے جیسے امام احمد بن حمل حافظ بن کثیر علی بن المدینی یحیٰ بن معین امام بخاری وغیرہ یہ سب جو ہے وہ ایسے محدثین ہیں جو حفاظ کے درجے پر ہیں ایسے امام ابن حجر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حافظ حدیث ہونے کی شرائط ہیں کہ بھئی طلب حدیث میں شورت ایسی ہو اس کی کہ رجال حدیث سے براہ راست حدیث سنی ہو نہ کہ صحف سے حدیث لی ہو کہ ایسا نہیں کہ کتابیں پڑ پڑ کے اس نے حدیث سے یاد کی ہو بلکہ جو حدیث کے رجال ہوں جو حدیث کے جو علماء ہوں جو پائے عالی درجے کے ان سے اس نے براہ راست علم حاصل کیا پھر رواعت حدیث کے طبقات اور ان کے مراتب کی بھی اس کو صحیح معرفت ہو کہ کونسی حدیث کس طبقے میں کس مرتبے میں پھر جرو تعدیل کی بھی اسے پہچان ہو اور اپنے بکسرت حافظے میں وہ صحیح و سقیم میں تمیز کرنا جانتا ہو تو اس کا علم جو ہے وہ بڑا گہرا ہوگا اچھا حافظ جو ہے وہ سب سے عالی درجہ بھی نہیں ہے حافظ سے اوپر بھی درجات ہیں ایک درجہ ہوتا ہے حاکم کا جیسے کہ امام حاکم ہے جنہوں نے المستدرک لکھی ہے تو ان کا نام حاکم نہیں ہے وہ حاکم کے درجے پر ہیں حدیث میں ان کی استلاحات میں بعض محدثین اور اعظام کے اقوال میں اس شخص پر لازم آتی ہیں کہ جس کا علم جملہ حدیث پر محیط ہو جو حدیث اس کے علم میں نہ ہو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہو تو وہ جو ہے وہ حاکم ہو جاتا ہے حدیث کے معاملے میں کہ جو تمام حدیث کا سندی اور مطنی اعتبار سے اور جر و تعدیل و تاریخ کے اعتبار سے احاطہ کر چکا ہو جس سے علم حدیث کا بہت کم حصہ اذبر ہونے سے رہ گیا تو اسے جو ہے وہ حاکم کہتے ہیں بعض لوگوں نے جو ہے پھر اس میں مختلف کاؤنٹڈی بھی لکھی ہے کہ بھئی حاکم فر حدیث جو ہے اس کو کتنی یاد ہوں بعض نے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف وہ بھی لکھی ہیں کہ حاکم ہونے کے لیے کتنی لاکھ حدیثیں یاد ہوں اور حافظ ہونے کے لیے کتنی لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو اس کے لیے پھر وہ بعض ایک کاؤنٹڈیز آتی ہیں جو لاکھوں میں جاتی ہیں بارہ اچھا 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 ہوتا ہے حجہ حجہ جو ہے یہ اسے تین لاکھ حدیث سلس سمید یاد ہوں اور حدیث کے ہر نکتے پر اس کی گہری نظر ہو کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے متقن یہ ضابط کو ہی کہتے ہیں وہ جو ہر بات بڑی پختگی سے کرتا ہے اور اس پختگی میں کمزوری یا غلطی نہیں ہوتی موسیقی